ہندوستان کا مستقل بنانے کے لیے جب آپ سڑک پر نکلیں گے تو یہ کتنا بھی بڑا آتھتائی ہو جالیم ہو جالیم کے سامنے جنہوں کا مقاولہ کرنے کے لیے جب انسان نکل جاتا ہے تو جالیم کی حیثت بہتی نہیں ہے حقیقت بھی ویسے اُبھرتی ہے ہندوستان کے جتنے ان کے مادھیم ہیں ٹیلی ویجن کا ہے جو ان کے اخواروں کا ہے سب کے اگلہ بھوٹنے کے بعد آج حالت کیا ہو گئی اخوار کچھ آپ کا ہے ٹیلی ویجن کچھ پولتا ہے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اکیلا ریویس کمار سارے ان اینکر اینکرنیوں کو کٹ گھرے کندہ کھڑا کر کے رکھ دیا بلندی کا سواسکہ پروپرٹی رائٹ کی آپ کی چنتہ ہے آپ نے جنگی بھر پروپرٹی رائٹ کی رکشہ کیلئے لڑائی لڑیئے بڑے جو مالدار جو دھرانے ہیں ان کی کی ہے پر کیا کبھی آپ سیویل لیورٹی کیلئے لڑنے کیلئے گئے سناٹا چھا گیا سبھا میں کیونکہ یہ واجب سوال تھا آپ بڑے وکیل ہیں لاکھوں کی کروڑوں کی فیس لیتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی گریب کا گربت کا نیائے کا جلم کا جاتی کا اس کے سوال پر لڑائی کیے وچار ہی انکرانتی راکشس ہوتی ہے اور شکتی وی ان سے دھانت بانج ہوتا ہے آج کی سیاست کی ویلکل تصویر ویسی ہی ہے جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور اس کا اسٹیشن آنے والا ہوتا ہے تو کافی دیر پہلے وہ تیاری اسٹیشن پر اترنے کی سروع کر دیتا ہے دروازت پر پہنچتا ہے محل اسپاپ سب لے جاتا ہے اور جب ماشٹر کی آخری کلاس ہوتی ہے تو بچے بھی اپنے نوٹ بک بند کر کر دیکھنے لگتے ہیں کہ اب چھٹی کا سمیں ہے کموں بیش وہی حالت آخری وقتہ کی ہر اجلاس محفل میں ہوتی ہے کہ کب ان کا ختم ہو اور کم ہمیں یہاں سے چھٹی ملیں میری ایک دوسری دکت اور ہے جب آدمی کو سوادیسٹ چھپن بھوک والا بیانجنوں سے بھرا ہوا پیٹ بھر کھانا مل جائے اور اس کے بعد آپ کہیں کسی انسان کو کہ بھائی یہ بھی اپنا پکا کے لائے ہیں دیکھ لو تو کتنا بھی بڑی سندگ سوادیسٹ کھاناوں پر بگ بگا لگے گا اتنے ویدوانوں کا جو پرانے لوگ ہیں وہ اس بات کے دوا ہوں گے کہ دلی میں ہم دلی شہر کے باشندے ہیں اس طرح کے گیان چرچہ جو آج کے مختلف سب سے بڑے سوال ہیں اس پر ان عالم فاجل ہمارے ویدوانوں نے ہر طرح سے کھول کر اس گانٹ کو رکھا ہے تو اس کے بعد میرا کھانا تو پک پکا ہی لگنا ہے پر پھر بھی میں اپنی بات ڈاکٹر لوہیہ کی ایک سوپتی سے سورو کروں گا ڈاکٹر لوہیہ نے لکھا ہے ویچار ہین کرانتی راکشس ہوتی ہے اور شکتی ویہین سے دھانت بانج ہوتا ہے آج کی سیاست کی ویلکل تصویر ویسی ہی ہے جس کے پاس شکتی ہے یعنی جو برسرے اقدار ہے جو دلی کے گدی پیاسین ہے پدھان منتری ہے ویشال بہومت ان کے پاس ہے شکتی ہونے پر ان کی کیا کاربائیاں ہیں کیا نیم ہیں کیا آئین کا انہوں نے پروند کیا اس کے بارے میں مختلف ہمارے بکتاؤں نے آپ کے سامنے رکھا مگر جب پیچار نہیں ہے شکتی نہیں ہے وہ حالت آج جن جن چیز کا جکر ہمارے بکتاؤں نے کیا وہ عام ہندوستانی کی ہو گئی تو سب سے بڑا سوال اگر آئین کو ہمیں بچائے رکھنا ہے اس سمیدھان کی رکھا کرنی ہے تو اس کا سب سے بڑا سوال ہے سوال کرنے والے کھڑے ہو ہمارے نوجوان قبیر سروازتب نے آئین کے ہر پیچ کو کھول کے رکھا اس بقت انہوں نے جکر کیا ان کے پالکی والا صاحب پالکی والا صاحب ہندوستان کے وکیلوں کے سرطاج تھے ان کی انیکوں کتابیں وکیل پڑھ کر اپنی بخالت کرتے ہیں اسی وٹھل بھائی پھڑیل بہون کے لون پہ جو باہر یہ بنا ہے ایمرڈنسی کے بعد ایک جن سبھا بلائی گئی تھی سپریم کوٹ کے جسٹس ایچ آر خننہ ان کی وریتہ کو سیریٹی کو سپر سیٹ کر کر دوسرے جج کو این رائے کو وہاں پچھ جسٹس بنا دیا گیا اس کی مخالفت کے لیے یہاں سبھا تھی اشوک جی آپ جان کر تاجیب ہوں گے سارجنک روپ میں دلی کی وہ جو سبھا یہاں پر ہوئی تھی کانون کے جان والے کانون کی لڑائی لڑنے والے پڑھانے والے ایمرڈنسی کی تتکال بات کی بات ہے بڑا بھاری اجلاس مجمع یہاں پر ہوا تھا پالکی والا صاحب بھی یہاں پر تھے پالکی والا صاحب کے بولنے کے بعد مجھولی میں کا نمبر تھا مجھولی میں نے کہا پالکی والا صاحب آپ ہندوستان کے سب بڑے لوگوں کے وکیل ہو پروپرٹی رائٹ کی آپ کی چھنٹا ہے آپ نے جنگی بھر پروپرٹی رائٹ کی رکشہ کی لڑائی لڑی بڑے جو مالدار جو گھرانے ہیں ان کی کی ہے پر کیا کبھی آپ سیوی لیبرٹی کی لڑنے کی لئے گئے سناٹ آ چھا گیا سب کیونکہ یہ واجب سوال تھا آپ بڑے وکیل ہیں لاکھوں کی کروڑوں کی فیس لیتے ہیں مگر کیا آپ نے کبھی گریب کا گربت کا نیائے کا جلم کا جاتی کا اس کے سوال پہ لڑائی کی ہے اس کا اثر کیا ہوا ارون جیٹلی جو کی لاؤ مینسٹر کی رہے ہمارے دوست بھی تھے رما کے تو بہت خاص دوست جیل میں ساتھ تھے یونیورسٹی میں ایک پردشن ہوا تھا لوکل کورٹ میں کیس چل رہا تھا جس میں دس بارہ اس کے اندر بھرتی تھے دلی کی تیس اجاری کورٹ میں ایک ہفتے بعد ایک دن بڑا حل مچ گیا بھگ در سی مچ رہی تھی وکیل بھاگ رہی تھی آگے پیچھے کیا ہوا پتہ لگا پالکی والا صاحب یہاں پر کیس لڑنے آئے بھائی چانس میں بھی وہاں پہ کسی سلسلے میں تھا پالکی والا صاحب اس کیس کو لڑنے کی دس ٹھوٹ کے چھوٹے سے ملصیف کے سامنے کھڑے ان کو دیکھ کر جو جنور منس تھی تھا کھڑا ہو گیا سی سے وہ کیس کے اندر بڑی سکسی اتروں کے ساتھ اور اس کی مثال بہت مثال ہمارے سامنے ہیں انی سو ترے سیکھ میں ڈاکٹر لویا ہندوستان کی سنسط میں گئے تھے سو سیس پارٹی کے ایک پانچ سدس وہاں پر تھے بندی جوار لال نہیروں کا بشال بہمت وہاں پر تھا اس سنسط کے اندر ڈاکٹر لویا نے آچار کرپانی کی نام سے پہلے ایک نو کونپیڈن موشن سنسط میں رکھا تھا بہمت نہیں تھا سنکی بھل نہیں تھی گھیڑ پیچھے نہیں تھی پانچ سدسوں کا وہ گھڑ تھا ڈاکٹر لویا نے جن پہلے دن للکار کے کہا ہندوستان کے عام آدمی کی عام اتنی تینہ نے روز ہے تو ساری کونگریس پارٹی و پردھان منتی نے کہا کس آپڑے سے آپ بات کر لویا نے کہا گھر جا کے اپنے اٹھ سات چیز بات کی اگلے دن نمدہ صاحب انہوں نے آکے سنسط میں کہا نہیں تینہ نہیں ساڑے سات نہیں پھر ڈاکٹر لویا نے کہا آپ پھر گلتی پر ہیں اپنے عرف سات سے جائے پوچھے گا اس کا آنکھڑا صحیح نہیں ہے یہ ہندوستان کی سنسط میں ہوگا للکار نے والا چاہیے آواز اٹھانے والا چاہیے ہمارے سات ہی چلے گئے اکیلہ ریویس کمار سارے ان اینکر اینکنیوں کو کھڑا 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 بلندی کا سوا شاہیے سات ہوں میں پھر چوک کر رہا ہوں ہاں کہ ہمیں تو ایک پرمپرا ہوتی ہے شو پیس کے روپ میں آپ کو ادخش بنایا ہے آپ کی تقریر روح لگانا مشکل ہوتا ہے پھر آج آپ کو تقریر نہیں کرنی ساتھیوں میں کہنا چاہتا ہوں ایک ہی سوال ہے ہر یوگ میں مہتی ہاس کم جو در کو لا چار انسانوں کی ہمیشہ خلقت رہی ہے مگر جب جگانے والے لوگ آئے تو پلٹتے بھی آئین میں کوئی فرق نہیں بڑھتا آج موڈی کی پوری سنسط میں ہندوستان میں ہر صوبوں کے اندر کی طاقت ہے برسر اقدار ہے مگر کیا ہندوستان کی حقیقت کو روک پا رہے ہیں حقیقت بھی ویسے اُبھرتی ہے ہندوستان کے جتنے ان کے مادھیم ہیں ٹیلی ویجن کا ہے جو ان کے اخواروں کا ہے سب کے اگلہ بھوٹنے کے بات آج حالت کیا ہو گئی اخوار کچھ شاپ تیلی ویجن کچھ پولتا ہے ساتھ ساتھ آدمی کہتا جھوٹ بول رہا یار یہ سچائی نہیں مجھے یاد ہے بچپن میں کبھی کبھی وہ اول انڈیا ریڈیو جب ہوتا تیو تو ہوتا نہیں ابھی تو ہم لے گیا ہیں کتنی بہنگی ہے وہ یاد تھارت بھی کبھی چھکتا نہیں میں تمہیں یہ کہوں گا ایک چیز ہے ہمیں نراشا سے نکل نہ ہوگا ڈاکٹر نوہی نے کتاب لکھی ہے نراشا کے کرتر نراشا کے گرد سے جب آپ نکلیں گے جب آپ جتھے بندی کے ساتھ اپنے اصولوں کو لے دماغ کی صفائی کے ساتھ ہندوستان کا مستقل بنانے کے لئے جب آپ سڑک پر نکلیں گے تو یہ کتنا بھی بڑا آتھ تائی ہو جالیم ہو جالیم کے سامنے جنہوں کا مقاولہ کرنے کے لئے جب انسان نکل جاتا ہے تو جالیم کی حیثت بہت رہتی نہیں یہ آئین کو خطرہ آج اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے مجھے کئی بار تکلیف مایوسی ہوتی ہے دلی نستی کے اندر میں نے لگ بھر چھالیس سال پڑھا پڑھایا ہے حالات کیا ہوئے نوجوان کو جب دیکھو کرکٹ فلم فیشن اس سے باہر کوئی میں نقشہ کس طرح دیکھتا ہی نہیں یا کوئی گریب بچہ ہے تو اپنی پڑھائی سے نوبری ملے اس کی تیاری میں لگا ہے تو ملک کے اندر ہم نے ہمارے سامنے جو آدرش کا ہمارے سامنے جو اپنی جمعیداریوں کا سماج کے لیے سب سے بڑا خطرہ آئین کا میں دیکھتا ہوں آسنے وہ یہ اس خطرے سے ہمیں نکالنا ہوگا اور ساتھیوں کیونکہ میرا پکایا بھوزن بگ بگ نہ لگے باہر چائے پانی جار آپ کی کر رہی ہے ان ہی شبدوں کے ساتھ آپ سب لوگ دور دور سے آئے ہیں آپ پر جائیں ساتھ